مہتما گاندھی کی حتیہ رسس کے لوگوں نے کروائی دو ہزار چودہ میں مہاراشت کی ایک چناوی صبح میں راہل گاندھی کا یہ بیان ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندھی اور کانگریس کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے جو نہ نگلتے بن رہا ہے نہ اگلتے بن رہا ہے حالانکہ آج اس معاملے میں راہل گاندھی نے تھوڑا سا ایک اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساہا سی چہرہ دکھانے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہے جس کے بعد اب یہ طے ہے کہ مانہانی کا مقدمہ چلے گا راہل گاندھی کو مانہانی کا مقدمہ کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے جس طرح سے اس پورے مدے پر بار بار الگ الگ طرح کے بیان راہل گاندھی کی طرف سے آتے رہے اس کو لے کر اس سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا راہل گاندھی جس طرح سے ہر لگاتا ہے اس مدے پر بیان بدلتے رہے کیا یہ معاملہ تھوڑا سا راجنی تک موڑ لے گیا ہے کیا ایک پورے معاملے کو لے کر راجنی تک لڑائی لڑنے کے موڑ میں راہل گاندھی ہے اور ان کی یہ جو بیان بار بار بدل رہے ہیں جس طرح سے کیا اس سے ان کی وشوسنیتہ جو ہے اس پر سوال نہیں اٹھیں گے یہ تمام سوال ہمارے سامنے ہیں جس پر آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ تین مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں میں پریشہ کرا دوں ایک ایک کر کے ہمارے ساتھ آفدیش کمار جی ہیں آفدیش کمار جی ورشت پترکار ہیں اور ہمارے ساتھ آلوک شرمہ جی ہیں کانگریس کے سپوکس پرسن اور ساتھ ساتھ انیل بلونی جی ہیں بی جے پی کے سپوکس پرسن آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اور سواگت آلوک جی میں آپ کے ساتھ شروع کرتا ہوں کیونکہ راہل گاندھی سے جوڑا مسئلہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں جس طرح سے کبھی ہاں کبھی نہ جو بار بار بیان بازی جو ہو رہی ہے جو بار بار بیان پلٹنے کی بات ہو رہی ہے کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں ماننے راہل گاندھی جی نے اپنے بیان جو مہاراستر کے اندر دیا تھا اس پر کہیں پر بھی ایک بار بھی کوئی پلٹنے کا پرشنی ہی نہیں ہے کسی بھی روپ میں انہوں نے اپنے بیان سے پیچھے ہٹنے کی کبھی بھی بات نہیں کہیے جس طرح سے پشلی کوٹ کی تاریخ کے اوپر وقیڑوں کے بیچ میں جو بھی بات چیت ہوئی اس سے میڈیا نے جو اپنا کنکلوجن نکالا اس سے آپ اوش اس بات کی بات کر سکتے ہیں آپ میڈیا کو دوش دے رہ رہا ہوں میں دوش نہیں دے رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے انہوں نے اس کو کس روپ میں لیا کیا راہل گاندھی جی نے یہ کہا کہ میں کیس واپس لے رہا ہوں کیا راہل گاندھی جی نے کہا کہ آر ایس ایس نے ہتیا نہیں کی میں سمجھتا ہوں جس طرح کی ہتیا گاندھی جی کی ہوئی تھی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے آر ایس ایس کے علاوہ پورا دیش جانتا ہے کہ کس نے ہتیا کی کس وچار دھارہ نے ہتیا کی میں اس پر آؤں گا میں آلوگ جی آؤں گا کیونکہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے آپ تو ظاہر طور سے کورٹ میں معاملہ ہے اور ظاہر طور پر کورٹ میں بہت کچھ ہوگا اس سے پہلے بھی یہ معاملہ کئی بار عدالتوں میں اٹھ چکا ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسئلہ جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں وہ یہ ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے راہل گاندھی کو لگا پولٹیکلی ان کو اپنے سٹینڈ پر قائم رہنا چاہیے اور یہ ایک پولٹیکل نہیں تھا کہ یہ ایک سٹینڈ ہو سکتا ہے لیکن جو ممبئی میں حلف نامہ دیا گیا تھا کپل سببل صاحب آپ کی پارٹی کے برش نیتا ہے اس میں کہا گیا تھا کہ بھئی اس کو گلت اس کا آردھ لے لیا گیا آر ایس ایس کے لوگوں کی بات کی تھی سنگٹھن کی بات نہیں کی تھی اب کہنا ہو رہا ہے کہ بھئی ہم اپنی بات پر قائم ہیں تو یہ تھوڑا سا جو ہے یہ ویرودہ بھاس لگتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ کہاوت ہے کہ جو مک سے نکل جاتا ہے جو بان اگر تیر سے نکل جائے اور مک سے جو شبد نکل جائیں وہ واپس نہیں آتے ہیں تو مانے رحل گاندھی جی نے جو بھی کہا تھا وہ واپس تو لیا نہیں ہے جو بھی انہوں نے مہاراستہ کی صبح میں کہا ہے ان کے شبدوں میں فرق ہو سکتے ہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ مانے رحل گاندھی جی نے سپشت کہا کہ آر ایس ایس کی جو وچاردھارہ اور اس سے جڑے ہوئے لوگ تھے جو ہنسہ فیلا رہی تھی مسلم لیگ کے ساتھ مل کر اسی وچاردھارہ نے گاندھی جی کے حتیہ کی یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس کو بی جے پی آر ایس ایس اب پانچ سال ستہ میں ان کو موقع ملا ہے تو سوہبھاوک ہے کہ کسی نہ کسی روپ میں اس کو بدلنا چاہیں گے لیکن یہ سمبھو نہیں ہے گاندھی جی ان کے پریوار کے تمام صدسیوں کے آپ اگر وچار سنیں گے تمام چینلز پر میں نے سنا ہے میں ان کے پریوار کے وچار پر نہیں جانا چاہتا کیونکہ راول گاندھی جی کے پریوار کے بہت سے لوگوں اس کو لے کا الگ الگ ان کے وچارات ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن فیکٹ یہ ہے کہ دیش کی کسی بھی عدالت یا کسی بھی کمیشن نے جب ہوا تھا تو اس نے یہ بات نہیں کہی تھی لیکن میں اس بحث میں پھر بھی نہیں جاؤں گا آپ جانا چاہیں گے تو ضرور آپ کو میں روکوں گا نہیں آپ اس میں ضرور آگے جائے پر انیل بلون جی آپ اس کو پولٹیکلی کیسے لیتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے اس سے پہلے بھی جب ممی ہائی کورٹ میں جب سیبل صاحب نے حالف نامہ دیا تھا تب بی جے پی نے کہا تھا کہ یہ فلی فلوپ ہے راول گاندھی کا اور تب آپ کی اور سے یہ بھی کچھ بیان آئے تھے کہ اچھا چلو راول گاندھی جی کو سمجھ آگئی کہ بھی رسس نے نہیں کیا لیکن آج وہ پولٹیکلی انہوں نے شاید اپنے آپ کو کرک کیا کیسے دیکھتے آپ راول گاندھی جی تو بیچارے ٹرائپ ہو جاتے ہیں اصل میں دیکھیں ان نادان ہیں عبود ہیں جیسے آپ سب پورا دیس ان کے بارے میں چھویس جانتا ہے کی کس طرح ہے ان کی بودھک چھمتاؤں کے بارے پورا دیس پوری طرح سے بابگت ہو چکا ہے جو ویکتی جو ویکتی ایک ایمبیسی میں جا کر ایک سوک سندیس ایک لائن کا سوک سندیس لکھنے کے لئے ایس ایمبیس دیکھ دیکھ کے ایک شبط کر کے لکھتا ہے وہ آدمی کہاں سے کوئی بیان دے گا دیکھیں اب دیکھیں بول نہ دیجئے اب کیا ہے کہ ان کے سکرپ رائٹر ہیں دیکھیں ان کے سکرپ رائٹر ہیں ان کے سکرپ رائٹر ہیں ہم نے تو کسی کے بھی بول نہ نہیں دیکھیں اگر آپ کو میری بات سے کہیں پر کوئی آپتی ہوگی تو بتائیے گا میں نے تو کہا جو دوست جو پورا دیس لکھ سکتا ہے اس کے بارے میں کہاں تو تو سکرپ رائٹر ہیں اور سکرپ رائٹر سکرپ لکھے دیتے ہیں وہ بول دیتے ہیں اب انہوں نے بولا اس کے بعد آپ بچارے فس گئے ہیں اس کے بعد جب کوٹ کا ڈنڈال پڑا تو انہوں نے جا کے بولا نہیں نہیں میں نے ایسے نہیں کہا تھا اس کے بعد آج انہوں نے کرکت کیا رہا اسی لئے کہا رہا دیکھیں ان کو تو بچارے جلسا بتایا جاتا ہے ویسا وہ کرتے رہتے ہیں اب آج ان کو بتایا کہ نہیں نہیں اب آڑ جائیے تو آڑ گئے دیکھیں صیدھی بات ہے آپ نے کہا ہے مانے سپریم کورٹ نے کیا کہا اگر آپ نے کہا ہے تو آپ صید کیجئے وہ نچھما مانگئے اور سجا بھوکت نگلے تیار رہیے اس میں کہاں دکت ہے اگر راحل گاندی اس کو پروو کرے بہت سارے کمیشن بیٹھ چکے ہیں کورٹ کی انکوائری ہے سب چیز ہے کہیں پر یہ چیز پروو کبھی نہیں ہوئی ہے کہیں پر ایسا معاملہ اور واسطوکتہ میں بھی ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن کانگریس کا ایک دوس پرچار پچھلے کئی سالوں سے چلنا ہے آج تو راحل گاندی نے کہا ہے کانگریس کے پروکتہ یہ بڑی میں جو دکھ ہو رہا ہے لیکن بڑی بے شرمائی سے اس بات کو لگاتار کہتے ہیں کہ سنگ نے گاندی جی کی ہتیاں کی ارے بھئی گاندی جی کی ہتیاں اگر کسی نے کی ہے گاندی جی کی ویچاروں کی ہتیاں آپ لوگوں نے کی ہے اس لئے میرا یہ کہنا ہے کہ راحل گاندی یا تو پروو کرے یا سجاب حکم تک لے تیار رہے یہ تو عدالت میں معاملہ چلے گئی اور پروو کرنے پڑے گا لیکن عفدیج جی آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے راجنیتک ٹیکہ کار وچھلے شک اس معاملے کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے جو بھلی آج میں نے جیسے پہلے کہا پولٹیکل ہوسکتا ہے راحل گاندی نے ایک صحیح قدم لیا کہ بھئی آپ اپنی بات پہ قائم ہیں لیکن کل ملا کر بار بار اگر بیانوازی بیانوں سے پلٹ رہے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی وشوہ سنیتا کا سنکٹ کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کوئی چھوٹے نیتا نہیں ہے وہ کانگریس کے اپادھاکش ہیں اور سیدھا سیدھا دیش کے پردان منتری بننے کے دعوے دار ہیں نہیں آپ کو تو یہ بھی لگتا ہے اگمان لی جی آپ نے کہا مارچ 2015 کا اٹھانے جلے میں ایک رائلی 2014 نہیں 2015 6 مارچ 2015 اٹھانے جلے کے سنالے بیدان سوا چناؤں تو وہ جو سمیہ تھا وہ لوگ سوا چناؤں کا ملا کر کے 9 مہینے قریب ہوئے تھے بیدان سوا چناؤں ان کو جانا تھا کانگریس کو ایک بیچاریک روپ سے دکھانا تھا کہ بھارتی جنتا پارٹی سے بیچاریک روپ سے ہم کیسے بھن ہے اور دیش کو دو بیچار میں سے یہ کو چننا ہے کانگریس کے سامنے جو سنکٹ تھا اس سمیہ اور اس سمیہ بھی ہے وہ ہے کہ سانگٹھنک درشتی سے کانگریس اپنے کو کھڑا کرے بیچاریک درشتی سے ایک بلکل اسپسٹ لائن لے تو وہ جرورت ہے کانگریس کی لیکن راہول گاندیوں ان کے رنیتی کاروں کی سمجھ یہاں گلت ہے کہ اگر ہم RSS کو ایکیوز کریں گے تب ہم کو ہماری سایت بیچار دھارات زیادہ اسپسٹ ہوگی تو اس کو یہ کیوز کرنے کے چکر میں یہ یہ بیان دے گئے آپ کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکلی بھی ایک غلط بھی پولیٹیکلی غلط غلط ہے یہ کیونکہ اس میں کسی بھی صورت میں جتنا میں نے اس کو پرہا ہے سمجھا ہے یہ ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ RSS نے گاندھی جی کی ہفتیا کی یہ سمبھو ہی نہیں ہے تو جاہیر ہے کہ اس میں راہول گاندھی کہ راہول گاندھی کہ اس میں پرادے نشتیت ہے بلکل ان کو جو ایسی باتیں بولنی چاہیے RSS کی خلاپت کریے RSS کی برود جائیے اس کے برود لوگوں کو کھڑا کریے لوگ تنتر میں یہ بہت آوستیک ہے بیچار کے اسطر پر بیچارک سنگل اس سے یہ کلیاریٹی بھی ہوتی ہے لیکن جو چیز ہے نہیں اس کو لمبے سمیسے پچھلے 65-66 سالوں سے یہ لگا تار کہ RSS نے گاندھی کو مارا RSS نے گاندھی کو مارا جبکہ آپ سب کو ہی جانتا ہے کہ اگر RSS نے گاندھی کو مارا ہوتا تو یہ ایک بھی کسی RSS کے بیختی کو سجا تو ہوئی ہوتی RSS پر جو بین لگا ہو تو نہیں ہٹا ہوتا تو یہ نہیں یہ آپ اس میں جانا نہیں چاہتے لیکن یہ بہت ضروری ہے کانگریس کے لوگوں کے لیے سمجھنا کہ کانگریس کو اس سمائے اگر دیس میں بھارتی جنتا پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ صحیح لائن پکرے ایسی لائن پکرنا جس میں سوائم پھنس جاؤں اور نکلے کچھ نہیں وہ ان کے لیے ہنی کارک حسابی ہوگا آلوک جی ظاہی طور پر میں نے کہا کہ گاندی ہتتے کے معاملے اگر شاید ہم اس ڈیبیٹ کو لے جانا چاہتے تو میں ایک آل ایس ایس کے بھی پروقتہ کو رکھتا لیکن میں اس سے الگ ہٹ کے اس پورے معاملے کو راجنیتی گروپ سے سمجھنے کوشش کر رہا ہوں اور جو ابھی افدیش جی نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ٹریک پر حالان کی راجنیتی آپ کی ہے آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں آشوک جی آپ کے پرشن کے دو حصے ہیں سب سے پہلا تو سید دھانتے اور جس طرح کی ویچارک راجنیتی کی آپ بات کر رہے ہیں کانگریس پارٹی اور ریس میں ہمیشہ سے ویچارک مت بھید رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے پوری طرح سے پرتیدنی رہے ہیں اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں دوسرا فیکٹ آتا ہے جس طرح افدیش صاحب نے ٹپنی کی ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دیش کے اندر جو گوڑس صاحب کے مندر کی وقالت کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہم ٹپنی کی امید نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک جو لوگ کرتے ہیں میں کہا جو لوگ کرتے ہیں اب افدیش آپ کی ٹپنی پر میں پرسنل نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں اس مدے پر نہیں جانا چاہتا نا افدیش 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 میں صاحب کہا جو لوگ گوڑس جی کے مندر کی پوری طرح سے وقالت کرتے ہیں میں نے کہا افدیش نے جس طرح کی ٹپلی کی اچھی بات ہے آپ نے شب پر کیا وہ بلکل غلط چلی اچھی بات ہے آپ نے اپنے سپسٹ کر نہیں چاہتا تھا نہیں دیکھیں راہول گاندھی کے لئے کہنا کہ ایک لائن نہیں لکھ سکتے میں چلی آج ہماری اور رسس کی پوری طرح سے ویچار ایک مطبید ہے رسس ہمیسہ سے ویبھاجن کی بات کرتی رہی ہمارے پٹیل صاحب نہرو صاحب کبھی بین ہٹار کر کبھی تمام چیزوں کو رسس کو مکہ دھارہ میں لانے کا پریاز بھی کیا لیکن رسس آج میں مدالوگ جی میں نے پہلی کہ رسس کا کوئی پروکتہ یہاں نہیں ہے تو ہم لوگ اگر 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 لڑائی ہے میں اس کو کلیریفائی نہیں کرنا چاہتا وہ سٹیٹمنٹ بھی غلط ہے میں عوضیز جی کے پرانے چٹے کھولوں گا دکت ہو مددے پرانے آپ کریں کہ میں رسس کے پروکتہ کو بٹھاتا آپ بار بار تین بار ریپیٹ کر رہے میں تب بولا ہوں چلیے میں لیکنے آشوک جی آپ نے دیبیٹ دوسرا روپ دیا واپس مددے پر آتے ہوں میری اچھا ہی نہیں بار 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 کہ رہا 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 ملاتا آپ کھول دیجئے بار بار کہ رہا میں برگتگت جانا ہی نہیں آپ برگتگت جا رہے جہا تک اس سمی کی بات دی ریپورٹ دیکھ لیجی آپ جس سمیں جان دی جی کہ مردی اس طرح رس نے لگ بانٹے کے نہیں بانٹے آلوگ جی میری چیز سن لیجے بڑی ساف کر دی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پوری لڑائی راج نیتی کہ آپ نے کہا کہ آپ رس کی وچار دارہ کے سنور تک نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے لیکن مہاراشت میں جو لڑائی تھی وہ شاید آپ کی شیو سینہ سے بھاچ پا سے لڑائی گاندھی جی کے وچار آج بھی پرا سنگ ہیں جس طرح کی اسینشیلتہ اور تمام چیزیں آئی ہیں آپ دیکھیں کس طرح ہے کون کون سی گھٹ نائیں نہیں گھٹی ہیں آپ کی بھہبید ہیں دیکھ کبھی بھارت جنتہ پارٹی نے کبھی بھی گوڑچے کا سمرتھن نہیں کیا ہم لوگ کسی بھی طرح کی ہنسہ کا ہر بگ صدی ویروت کرتے رہے کبھی کسی مندیر کی بات دور ہم اس طرح کی کلپنا نہیں کر سکتے یہ ہمارے کلاب لگا لگ ساتھ رہول گاندی ٹھیک ہے جوال یا جوال نہ رو ٹھیک ہے یہ تے کر لے جوال نہ رو نے راست سیوک سنگ کو کہا کہ سنگ سنگ 26 جنور پرید میں آنا چاہیے کہا کہ رہول گاندی پرید چاہیے 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 پرید میں سامیل ہوئے تھے باقی لوگوں کو کتنا کتنا سمی لگتا پرید کی تیاری کے لئے دو دن کی تیاری میں آئے جوال نہ رو ٹھیک کہتے تھے راہول گاندی یہ کرپے کر کے چلے میں اس پہ پچھو ہیں پر رو جی میں بہت چھوٹے سے بریک میں چرچہ سوڑی گرمہ گئی ہے اس چرچہ کو آگے بڑھاؤ لیکن چھوٹے سے بریک موسیقی 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 ہوں باقی لوگوں کو بھی دیکھیں کہ کیسے دیش اپنی آزادی مناتا ہے آپ کے اول سمپردائی بھی شیخ کر رہی ہے اور پٹیل صاحب نے ایک بڑے دل سے بڑے دماغ سے قدم اٹھایا لیکن آر ایس ایس اس کو آس تک سمجھ نہیں پائی جہاں تک بات راہل جی کی سٹیٹمنٹ کی ہے وہ پوری طرح سے اپنی سٹیٹمنٹ پہ قائم ہے کیونکہ وہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے بار جو بیان باجی کر رہے ہیں اس لئے غلط ہے اگر 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 بیان باجی کہے تو یہ سندھے کے گھرے میں آتا ہے تو وہ بیان باجی نہیں اس ٹیٹمنٹ ہے اور ہم اس ٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میرا سوال ہے راہل گانڈی سپریم کورٹ کیوں گئے اگر اگر اپنے بات پہ اڑے تھے خلف نامہ دیا خلف نامہ میں یہ کہا کہ جس سنگکارے کرتا نے شکایت کی اس نے غلط بیان کی غلط بیاکیا کر لی یہ کہا کہ آر ایس ایس کے لوگوں کو گانڈی کی حتیہ کا آر ایس سے جھوڑے کچھ لوگوں کو کہا سنگتھن کو نہیں کہا پھر آپ سنگتھن کی بات کو تو اس لئے بڑا کنفیوزنگ ہے لیکن میں آپ کے پاس ہوں اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ راہل گانڈی سپریم کورٹ جانے کا پروانکار ہے اور نیالے میں وچارہ دین ماملہ ہے نیالے فیصلہ کرے گی یہاں بیان میں ہم اس کو بیان باجی کہیں یہ غلط ہے کیا یہ بیانوں کو بدلنا نہیں ہے اور ابھی آلوگ جی نے جو بات کی حال ہے کہ میں پھر بار میں کہہ رہا ہوں میں اس اتحاس میں نہیں جانا چاہ رہا تھا لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اتحاس کی بھی غلط بیان کیا ہو رہی ہے بار بار اس ماملے میں دیکھیں ایسا ہے کہ اس سمیں تو اب ماملہ نیالے میں چلا گیا اس کو چھوڑ دیجئے نیالے کیا فیصلہ کرے گی لیکن کانگریس میں آلوگ جی کا بیان سے مجھے بہت نیراسہ ہوئی ہے آلوگ جی جیسے یہ تو کانگریس میں کوئی بھی پربکتہ راہل بھول گاندھی جو بول دیں گے اس کے پرے نہیں جائے گا یہ بلکل صاف ہے وہ غلط بولیں صحیح بولیں ان کے ساتھ خرا ہوگا یا دوسری پارٹی دوسری پارٹی کے نیتا بھی اگر بولے گا تو اس پر خرا ہوگا لیکن کانگریس کی ایک سمسیا ہے اور ہمارے مطر جو ہے بالوگ شرما کی سمسیا ہے کہ جب کانگریس کے بپریت کوئی باتیں ہو جاتی ہیں اور وہ سنجوک سے کہیں رسس بجے پی کے پکش میں جاتی ہے تو بولنے والے کو اس کا بھوت بھویس دکھانے لگو کی تو رسس کے پروکتہ کی طرح ہے میں نے کہا نہیں ہے میں نے یہ کہا جانتے ہیں کہ میں اس کریکٹر کا نہیں ہوں آپ مجھے جتنا بھی کچھ کہا دیں گے مجھے جو بولنا ہے میں وہ ہی بولنا نہیں نہیں آپ بلکہ سمانے پترکار ہیں لیکن جو چیز سچائیاں ہیں وہ تکرچائیاں ہیں نہیں نہیں سچائی ہے تو آپ ہی چار دن پہلے نوہار تائم پھر میں نے کانگریس پر جو لیکھا دس کانگریس کیوں نے فون کیا کہ بڑا آنند آیا آپ کو پڑھ کے آفی کا لیکھ تھا تو سوال یہ ہے کہ آپ کسی کو ہماری چھوی کلنکت کریں میں ان کی چھوی کلنکت کرنے والا نہیں ہوں اور میری چھوی ندیس میں کلنکت ہونے والی ہیں کانگریس کی اور پٹیل یہ دونوں اتنے مہان پروش تھے کہ میں کوئی پرس نہیں اٹھا سکتا لیکن اگر ادارتا انہوں نے اگر رسس کے ساتھ بڑھتی تو گاندھی جی تو نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ہتھیارے کو پھانسی کی سجا ہو تو اگر اتنا ہی ادارتا برت نہیں تھی تو آپ نے ناتھو رام گوٹسے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتا نہیں کانگریس کا فیصلہ نہیں نہیں راست پتی چھمائے کر سکتا نہیں آپ چاہتے تھے گاندھی جی کہ یہ تو اپنی سیتھ کر دیا جو میں نے کہا تھا نہیں آپ چاہتے تھے یہ تو بریکنگ نیوز ہے یہ تو بریکنگ نیوز ہے کہ افدیس جی کہہ رہا ہے کہ گاندھ سے کوئی مہدین آپ کر سکتے نہیں کرنا پڑھتا یہ بچہ یہ بات ہے کہ ایک دوسری بات پڑھتا کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی ایسا ایسا آپ اول ایسا ایسا آپ میرے پاس مجھے مجھے کارک مجھے کارک مجھے 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 کارک مجھے مجھے لگ رہا بحث کو بھٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے سیدھا سیدھا اس معاملے میں اب کیا لگتا ہے آپ کو کیا ادارت میں چلے گا تو آپ بھی اب ظاہر طور پر یہ معاملے کو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ایک آخری بار جو ہے یہ معاملے کیونکہ آروپ بار بار لگتے رہے ہر بار ہر کانگریس کے نتاب خود کہہ رہے گی لگاتے رہے آپ کو لگتا ہے اب جب کی عدالت میں یہ ایک بار میں سٹل ہو جانا چاہیے دیکھے آسو جی سمسیہ کیا ہے جس طرح سے ہماری سرکار کام کر رہی ہے پوری کانگریس پوری طرح سے بخلائی بھی ہے اور اول جلور آروپ لگایا جاتے ہیں ہمارے اوپر ہمارے اوپر کیا کیا آروپ لگایا تھے کبھی کہتے تھے سوٹ بوٹ کی سرکار ہے جب وہ نہیں چلا اس کے بعد کہا جا کسان ہو رہا دی ہے ہم نے کسانوں کے لئے کام کر کے دکھائے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے اسے سنو تھا ان لوگوں نے کچھ اپنے چنیندہ جو خریدے ہوئے لوگ ہیں ان سے آرڈ واپسی شروع پرا دی تو یہ پوری طرح سے ہم کو کہیں نہ کہیں دیویل کرنا چاہتے ہیں سرکار کے کاموں کو اور اس طرح کی حرکت کرتے رہیں گے لیکن ہم نے تو بھارت بھارت کو بھی شک گروہ بنانا ہے ہم اس کو کام کریں گے اسو کی ایک بات کے ناچہ بہت سمیں نہیں ہے مجھے جی 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 بائی نفکانا ہے جس طرح کے کام پورے دیس میں کر رہا ہے کانگریس اور کانگریس کے نیتا تو سوچ نہیں سکتے جس طرح سے ملن بستیوں ملن بستیوں میں کام کام کر رہا ہے دبیں کچھنے لوگوں کے لئے کام کر رہا ہے کچھ لوگوں کے لئے کام کر رہا ہے دیکھئے لیکن میں کہتا ہوں یہ دیکھئے یہ کانگریس تو ہے یہ کانگریس وہ کانگریس نہیں ہے سب نے پورے دیس نے بچے بچے نے آجادی کی لڑائی اس کانگریس کے جنرے تلے لی نہ یہ نکلی کانگریس ہے اور یہ گانگی بھی نکلی ہے یہ مہتبا گانگی سے کہیں گانگی نہیں ہے نکلی گانگی نکلی کانگریس اس معاملے پر اس معاملے پر جو بحث ہے وہ بہت ہوئی ہے لیکن وہی رکھتا ہے کیونکہ معاملہ سپرین کورٹ میں جا چکا ہے معاملہ سپرین کورٹ سے جو ہے اب اس معاملے کو کہہ دیا گیا ہے کہ اس پر عدالتی لڑائی ہوگی تو اب دیکھتے ہیں امید یہ کریں گے کہ اس اس طرح سے نہیں ہو شاید اس معاملے میں کوئی ایک کہہ سکتے ہیں اعتحاصی فیصلہ آئے یا ایک اس معاملے میں کوئی ایک نرنائک فیصلہ آ جائے گا تو شاید زیادہ بہتر ہو کم سے کم آر اپی کی راجمیتی بند ہوگی بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا اور آمنے سامنے میں فلال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکرہ